ریڈیو پر بھی لائیو جا رہا ہے ریڈیو پیغام پر جس میں ایف ایم ون زیرو سیون پوائنٹ نائن پر آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے عید ملاد نبی اور پبلک رائٹس یعنی لوگوں کے حقوق آج کے دن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں انسانوں کے حقوق کے بارے میں بتایا جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں اور جن کی پیروی کرنے کے لیے ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمان بھی ہم تب ہیں کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں انہوں کے بتایا ہوئے حصول اوپر چلتے ہیں آج کے دن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کل جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا ان کے مطابق گزار رہے ہیں جس طرح انہوں نے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق ہم چاہ رہے ہیں ہم محبت کا نعرہ تو لگاتے ہیں دعویٰ تو کرتے ہیں آج آپ دیکھتے ہوں گے جہاں بھی گلیوں میں ہر جگہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہمارے حضور کی عامت اسی ماہ میں ہوئی ہے لیکن کیا وہ خوشیوں سے ہم کوئی پیغام لے رہے ہیں کیا یہ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے انہوں نے کیا حصول ہمیں بتائیں کیا ہم اس کے مطابق چاہ رہے ہیں قرآن مجید ہمارے لیے رینمائی کا باعث بن رہا ہے کیا ہم اس سے رینمائی لے رہے ہیں اور آل محمد کے حصولوں کے مطابق چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے آج کل یہاں برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں جہاں بھی دیکھا گیا ہے ہر طرف ملاد کے پیغام ہو رہے ہیں ناتخوان آتے ہیں بڑے 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 نام اور وہ ناتخوان جو پہلے میوزک کی انڈریسٹری میں مطارف تھے وہ اب اس میں بھی آگے ہیں اب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں ہماری کمیونٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے دین کو اپنی سولیات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور روایات کو اس طرح لے جاتے ہیں کہ جہاں ان کا فائدہ ہو لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیئے باز جو اوپا دیکھنے میں آیا ہے تو اس وجہ سے میں ابھی منشن نہیں کرتا اگر پھر بھی کوئی باز نہ آیا تو پھر ہم اس کو منشن بھی کریں گے کون کیا کر رہا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ پرگام کرنے کا مقصد یہ ہے کسی کی دل ازاری نہیں کرنی ہم نے صرف یہ جج کرنا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے تو اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے آپ لائکال بھی کر سکتے ہیں جو نمبر آ رہا ہے اس پر تو میں بتاتا جلوں کہ آج ہمارے پرگام میں جو گیسٹ ہیں جو اس پر بات بھی کریں گے اور نات خواہ ہیں مشہور وہ اپنی کلام بھی آپ کو سنائیں گے تو آپ فرماش بھی کر سکتے ہیں لیکن میں تعرف کروا دوں ہمارے ساتھ جو سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب کاری تنمیر منقش پندی ساتھ نات خواہ ہیں سنہ خواہ ہیں اور خود یہ شاعر بھی ہیں خود لکھتے بھی ہیں تو ان کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں جناب ہمارے دوسرے مہمان حاجی مطلوب حسین صاحب ہیں سینٹر مسچن لوزر کے سیکٹری ہیں اور یہ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں پہلی باری آئے ہیں ہن کو سٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے گفتو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے حاجی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہماری کمیونٹی میں جس طرح ہو رہا ہے جس طرح ہم ملاد بنا رہے ہیں اس ملاد سے کیا کوئی اپنے نئی نسل کو کوئی پیغام دے پا رہے ہیں یا ویسے ہی ہم جوش و جذبے سے جاتے ہیں اور عبادت کی غرص سے جاتے ہیں لیکن ہم خالی کلام سن کر دعوے کر کے محبت کے لیکن عمل نہیں کرتے اس بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میں حضائی ٹی وی کی منجمنٹ اور قارمی صاحب آپ کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج ملاد شیف کی اس محفل میں دعوت دی میں اپنے طرف سے آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو اس ملاد شیف کی مبارک گریوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ملاد شیف منانا بہت اچھی چیز ہے لیکن ہمیں کوئی اچھا میسج اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جو حضور اکرم صل اللہ علیہ و بارک صلیم نے فرمایا کہ جو چیزیں مسلمان میں ہونے چاہیے وہ ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ ہم بس ملاد شیف بنا کر بس سب چیزیں بھی ہونے چاہیے نہیں ہمیں جو آپ کی زندگی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے صحیح جناب تنویر صاحب نقشبندی صاحب آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں لیکن آپ سے سوال بھی پوچھوں گا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی اصلاح کریں یہ بہت درائی ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور خود فاسد رہیں اس وجہ سے ہمیں آپ نے بھی اصلاح کرنا چاہیے آپ سے پوچھتا ہوں لیکن پہلے کالرے میں چاہتا ہوں ان سے بات کرنوں اسلام علیکم سے قول سب سے حضرت ہمیں علیکم علیکم السلام کون ساہب کا حضرت بات کریں جی جی شبیر بات کر دیں جی جی شبیر صاحب کیا کہنا چاہیں مجھے جی مجھے اگر آپ ترو کر دیں سٹوڈیو میں جی میں آپ لائے بات کریں جی جی حلیہ اسلام علیکم جی 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 کیا میں تنویر صاحب سے بات کر دیں جی آپ کریں سن pill celestial علیکم شبیر بھائی ملہ مساری اللہ وہ برقاتے اللہ کا احسان بہت شکریہ دنیا میں بھی محول چل رہا ہے جس طرح کے پاکستان میں حالات ہیں تو کیا ایسی شکل میں ہم لوگوں کو ملاد شریف کا احتمال کیسے کرنا چاہیے مجھے یہ بھی ذرا پلیز اس میں جی جی اس بارے میں بھی انشاءاللہ گفت ہوگی بہت شکریہ آپ نے کال کی اور انشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ بتائیں اس بارے میں پھر آپ سے سنتے بھی ہیں آسکر فرماج تو آپ سے ٹیل ہی آگئی ہے لیکن آپ اس بارے میں بتائیں کہ جس طرح ہم ملاد بنا رہے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں آپ نے کمیونٹی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس انتہائی پرمسارت اور پرنورگ موقع پہ ایک انتہائی اہاں موضوع کو آج کی اس محفل کے لیے منتخب کیا اور یہ اس دور میں اور اس وقت کی یہ انتہائی ضروری یہ موضوع ہے جس پہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے اپنے ذہن اور قوت کو استعمال کرنا چاہیے کہ آیا ملاد مبارک کو منانا اور اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے اور جو ہم جائزہ یہ لے رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے تناظر میں آج کے دور میں ملاد شریف کی کیا شکل ہو سکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بنیادی پیغام ہے اس کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں محسن کائنات ہیں جو سب سے بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا خیال رکھے ایک دوسرے کے کام آئے جیسے کہ علامہ اکبر نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالی نے انسان کو عبادت کیلئے پیدا کیا ہے ورنہ اس کے علاوہ اللہ تعالی نے بیشمار فرشتے پیدا کیے جو عبادت کرتے ہیں تو علماء اکرام جو عبادت کی تشریح کرتے ہیں اس کے تحت عبادات سے مراد صرف وہ ظاہری عبادات کے وہ طریقہ کار نہیں ہے جو رائج ہیں بلکہ عبادت انسان کی پوری زندگی پہ حاوی ہے اس کا ایک ایک سانس لینا ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے وہ عبادت ہے اور اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جو پھیجا تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے اس کائنات میں تشریح لائے ہوں تو سب سے بنیادی طور پر انسانی عقل اور انسانی اخلاقیات جو اپنے مقام منتحہ تک پہنچانے کے لیے سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریح لائے تو جو ملاد منانے کا مقصد ہے وہ اس کے ذاہر تک اگر رہے تو اس سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے ضروری اور انتہائی ضروری یہ ہے کہ ملاد منانے کا جو اصل مقصد ہے کہ آج ہم نے اس سال ملاد منایا تو اگلے سال تک کے ملاد کے دران یہ جو ایک سال کا طویل وقفہ گزرا ہم اس چیز پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ آئے یہ پورا سال ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں گزرا ہے یا اس کے برقس گزرا ہے کیونکہ محبت کا اظہار صرف زبان سے یا ایک ظاہر اظہار سے نہیں بلکہ محبت کا جو عملی اظہار ہے وہ عمال کے ذریعے وہ پریکٹیکل کے ذریعے وہ فالو کرنے کے ذریعے ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو تو کیا ہمارا یہ جو سال پورا ہے وہ اطاعت رسول میں گزرا ہے اگر اطاعت رسول میں گزرا ہے پھر تو ہم نے ملاد منایا اور اگر اطاعت رسول سے ہٹ کے ہمارے زندگی گزری تو شاید ہم نے وہ جو ملاد منایا ہے اس کا وہ جو اصل مقصد ہے وہ پورت ہو جاتا ہے جی بالکل اچھا آپ کے لئے فرما شایئے کہ آپ نے یہاں سے ہی مولا میرے شعور کو اتنی رسائی دے آنکھیں کرو جو بند تو مدینہ دکھائی دے یہ اگر آپ اپنا کلام سنا دیں مولا میرے شاید مولا میرے شور کو اتنی رسائی دے آنکھیں کروں جو بند مدینہ دکھائی دے مولا میرے شور کو کچھ بھی نہ لگا میں در آقا کو چھوڑ کر کچھ بھی نہ لگا میں در آقا کو چھوڑ کر در آقا کو چھوڑ کر بدل میں گر مجھے کوئی ساری خدا مولا میرے شور کو چھوڑ کر آنکھیں کروں جو بند ایک بار جو سکار یہ کہہ دے کہہ میرا ایک بار جو سکار یہ کہہ دے کہہ میرا کہہ دے کہہ میرا پھر اس کے بعد چاہنا کچھ بھی سنائی دے مولا میرے شور کو سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم جی والو اسلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی مہترمہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں یہ کسی اس کا پروگرام لگا ہے پبلک رائٹس کیا مطلب ہے اس کا جی ہم ملاد کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو ساتھ نات خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے ناتیں بھی سن رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں دعا کر سکتے ہیں بس دعا کے لیے دعا کریں جی انشاءاللہ دعا بھی کریں گے کوئی فرماش ہے نہیں نہیں کوئی نات سنا دیں جی انشاءاللہ آپ سنی ہے پروگرام دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور سنائیں گے شکریہ جی آج سام بات ہو رہی تھی جیسے کہ ہم نے جو ہمیں بتایا گیا ہے حضور پاک کے عصفہ عصمہ کے حوالے سے حسن سلوک کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے آیاتیں جی تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ہم ہم اگر اپنے گربانوں میں دیکھیں جس طرح یہ ہے کہ دوسروں کو وہ بات بتانی چاہیے جو خود ہم کر سکیں اور خود اگر بندہ ٹھیک ہے تو اس کی بات اثر کرے گی بے شکریہ اگر خود عمل نہیں کر رہا دوسروں کو دوسروں کی اسلاح کرنا تو آسان ہے لیکن خود پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے جی ایک کالر آگئے ہیں تو اس کے بعد میں پھر دوبارہ بات کرتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والک اسلام کون صاحب کا حضر بات کر میں برمی گرم سے خواجہ تارک بار رہا ہوں جی خواجہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اے جی مطلوب صاحب سے اور کاری صاحب سے باتیں جھتے ہیں جی کریں سن رہے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا حسان آپ کی دعائیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب ٹی ویٹر تک ہے ملی خوشی ہوئی ہے جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی میں کوئی اچھی سی نات آجی صاحب سے تدریس صاحب سے بزارش ہے اپنے قسام کی گوئے میں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور سنائیں گے آپ پرگام دیکھیا گا انشاءاللہ پھر دوبارہ وقت کے بعد واپس آئیں گے تو آپ ضرور سنائیں گے آپ کے فرماس پوری ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ آجی صاحب کیونکہ آپ سے نات سننی ہے اس حوالے سے گفتور بھی جاری رہے گی لیکن ہمارا یہاں ٹائم ہو گیا وقفے کا میں چاہتا ہوں وقفے کا دوبارہ ہیں تو آپ سے پھر ناتیں سنیں اور بات پی کریں گے ناظرین ملتے ہیں شارٹ پریک کے بعد